السلام علیکم الیکٹرونک abc.com کی جانب سے میں ہوں شبیر عباسی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ہومیج ups ہائی آوٹپٹ وولٹیج دے رہا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے یہ ہومیج کا ups ہے جب اس ups کو on کرتے ہیں تو یہ آوٹپٹ میں ہائی وولٹیج دیتا ہے یہ دیکھیں تقریباً 310 وولٹ اس نے آوٹپٹ میں شو کیے ہیں ابھی اور پھر zero fault شو کیا تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس فالٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کے نیچے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں ups repairing کے حوالے سے ایک complete course میں تیار کر رہا ہوں جس کا لنک میں description میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کر ups repairing کا course مکمل کر سکتے ہیں اور بہ آسانی ups repair کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ups میں جو high output voltage show کر رہا ہے اس کو کیسے fix کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ups high output voltage دے رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا high output voltage کو control کرنے کے لئے یہ charging section کام کرتا ہے یہ charging mosfet ہے یہ والا charging mosfet ہے اور اس کے علاوہ یہاں ایک IC لگا ہوتا ہے UC3843 یہ والا یہ UC3843 ہے چارجنگ کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے اس کے علاوہ output voltage یا high output voltage کو regulate کرنے کی ذمہ داری بھی اسی IC کی ہے تو اس مسئلے کو troubleshoot کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ups کے high output voltage اس charging mosfet تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں تو میں آپ کو ابھی چیک کراتا ہوں کہ اس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے پہلے ہم board کو باہر نکال لیں گے یہ charging mosfet ہے یہ charging کے لئے bridge لگایا گیا ہے اور یہ charging والا IC ہے سب سے پہلے ہمیں یہ تسلی کرنا ہوگی کہ output voltage charging mosfet تک پہنچ رہے ہیں تو میں ups کو on کر کے اس کے output voltage آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ multimeter میں نے ابھی یہاں پر رکھ دیا تو ہم کیا کریں گے کہ یہ پہلے تو یہ اس کی output ہے یہ یہاں پہ ہم یہاں پہ output voltage چیک کریں گے اور پھر ہم چیک کریں گے کہ یہ output voltage ان دو پنوں پر پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے یہ دو پنیں bridge کی ہیں center والی دو پنیں ہیں یہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ voltage یہاں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے پھر آگے مزید چیک کریں گے تو پہلے میں multimeter کو یہاں پر لگاتا ہوں اب میں ups on کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں ups کو on کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ups کے output میں voltage آئے تقریبا 331 کے قریب تو اب ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ output voltage کیا یہاں بھی پہنچ رہے ہیں ups کو on کرو جی بالکل دیکھئے 340 کے قریب voltage یہاں پر پہنچ رہے ہیں bridge کی center والی دونوں پنوں پہ اب ہم موسفیٹ کے source سے drain پر voltage چیک کریں گے کہ یہ voltage وہاں بھی پہنچ رہے ہیں یا نہیں میں نے multimeter کو dc 500 volt کی range پر رکھا ہوا ہے یہ موسفیٹ کا source ہے اور یہ drain ہے charging موسفیٹ کا یہ دیکھیں charging موسفیٹ کے source سے drain پر voltage آ رہے ہیں یہ دیکھیں source سے drain تک voltage آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو resistance source سے ground پر لگی ہوئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اب ہم اس charging موسفیٹ کو بھی چیک کر لیں گے کہ کہیں یہ موسفیٹ short تو نہیں ہے نہیں یہ موسفیٹ short نہیں ہے کہیں بھی charging موسفیٹ short نہیں ہے میں نے multimeter کو continuity پر رکھا ہوا ہے یہ موسفیٹ short نہیں ہے charging موسفیٹ short نہیں ہے اور موسفیٹ کے source سے ground پر لگا ہوا resistor بھی ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ موسفیٹ کے gate پر driving voltage آرہے ہیں یا نہیں آرہے ہیں اب میں نے multimeter کو AC 200 volt کی range پر رکھ دیا ہے اور اب میں آپ charging موسفیٹ کے source سے gate پر voltage test کر واؤں گا UPS کو backup mode پر on کروں گا اب UPS کو on کرو voltage یعنی کہ driving voltage نہیں آرہے charging MOSFET کے پاس اس charging MOSFET کو driving voltage جو آتے ہیں وہ اس IC UC 3843 سے آتے ہیں پہلے ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ resistor جو charging MOSFET کے gate پر لگا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں اس UPS میں 100 ohum کا resistor لگا ہوا سکتا ہے تو اب ہمیں یہ 100 ohum کا resistor چیک کرنا ہے تو میں multimeter کو 2000 ohum کی range پر set کر لیتا ہوں یہ دیکھیں multimeter میں نے 2000 ohum کی range پر رکھ لیا ہے تو اب ہم اس resistor کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے یہ دیکھیں یہ resistor لگا ہوا ہے یہ دیکھیں multimeter کوئی value نہیں دے رہا یہ دیکھیں میں نے multimeter کو test کرنے کے لیے آپس میں shot کیا ہے اور یہ multimeter zero ohum reading دے رہا ہے اور اب یہ دیکھیں multimeter میں نے یہاں resistor پر لگا ہے اور multimeter کوئی value show نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ resistor replace کر لیتے ہیں اگر یہ resistor ٹھیک ہوتا تو پھر ہم اس charging ic کی طرف جاتے کہ ہو سکتا ہے ic میں خرابی ہو اور ہم ic کو replace کر دیکھتے یا اس کا print چیک کرتے کہ چھے نمبر output pin سے اس موسفیٹ کے gate تک print پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ یہ دیکھیں میں نے ic کی چھے نمبر pin پہ ملٹی میٹر کی ایک وائر کو رکھا اور دوسری وائر کو میں نے یہاں پر رکھا print اوکی ہے تو اس کا مطلب ہے print ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں پہلے یہ resistor replace کرنا ہوگا ابھی میں اس کا resistor replace کر لیتا ہوں میرے پاس 100 اوہم کا resistor نہیں تھا تو اب میں اس کی جگہ 22 اوہم کا resistor لگانے لگا ہوں تو یہ resistor لگا کر ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کو 100 اوہم کا resistor نہیں ملتا تو امرجنسی میں آپ اس کی جگہ کوئی بھی اور resistor لگا سکتے ہیں 100 اوہم سے کم یا زیادہ آپ 68 اوہم بھی لگا سکتے ہیں آپ 47 اوہم بھی لگا سکتے ہیں آپ 22 اوہم بھی لگا سکتے ہیں 33 اوہم بھی لگا سکتے ہیں اس کے متبادل کے طور پر آپ کوئی اور resistor بھی لگا سکتے ہیں 220 اوہم سے نیچے نیچے میں نے 22 اوہم کا resistor لگا دیا ہے اب ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اب ہم اس کو آن کر کے آوٹ پوٹ وولٹیج چیک کرتے ہیں کہ کیا رسپونس آتا ہے ابھی ملٹی میٹر میں نے یہاں پر رکھا اور ملٹی میٹر کو میں 500 وولٹ AC کی رینج پر رکھوں گا اور پہلے ہم اس کے آوٹ کی آوٹ پوٹ سے کنیکٹ کر دیا ہے اب میں آپ کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں آوٹ پوٹ وولٹیج بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور ابھی کوئی ایرر شو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایرر بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اس ایرر پیس کا سکرین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سکرین پر وولٹیج شو ہو رہے ہیں یہ اس کی آوٹ پوٹ ہے اور یہ ملٹی میٹر میں نے لگایا ہوا ہے اور اب میں آپ کو چارجنگ موسفیٹ کے سورس سے گیٹ پر آنے والے وولٹیج بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ یو پیس ابھی بیک اپ چیک کرواتا ہوں سورس ٹو گیٹ یہ دیکھیں یہ چارجنگ موسفیٹ کے گیٹ پر ڈرائیونگ وولٹیج آ رہے ہیں ابھی سورس ٹو گیٹ میں نے ملٹی میٹر کو ایسی وولٹیج کی رینج پر رکھا ہوا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ